کس سے کرانتیکاریوں کی جنہوں نے انقلاب کے شولوں کو پجھنے نہیں دیا ساتھیوں نمسکار سہکار ریڈیو کے لیے پتنا بیہار جویں میں امیتاب کمار داز ساتھیوں سہکار ریڈیو پر میں آپ کو کرانتیکاریوں کے قصے سماتا ہوں ایسے لوگوں کی ویر کا تھائیں جن کے نقشے قدم پر پالے چندوں پر آپ چل سکیں آج جس کرانتیکاری کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک مہان مزدور نیتا ہوا کرتے تھے اور ان کا نام ہے شنکر گوہا نیوگی شنکر گوہا نیوگی زندگی بھر مزدوروں کی لڑائی لڑتے رہے اور ایک دن یہ لڑائی لڑتے لڑتے وہ شہید بھی ہو گئے جب ان کی عمر صرف 48 سال تھی شنکر گوہا نیوگی کا مول نام تھا دھیرش گوہا نیوگی اور ان کا جنم اتری بنگال کے جلپائی گوڑی میں سن 1943 میں ہوا تھا دھیرش گوہا نیوگی نے بی اے سی تک کی پڑھائی کی اور اس کے بعد 1960 کے دشک میں روزی روٹی کی تلاش میں وہ بھیلائی آگئے آپ جانتے ہیں ساتھیوں کی بھیلائی میں ایک بہت بڑا سٹیل پلانٹ ہے اسپاپ سینینتر ہے جو 36 گڑ کے درگ جلے میں ہے اور ان دنوں یہ مدھ پردیش کا حصہ ہوا کرتا تھا دھیرش گوہا نیوگی کو بھیلائی سٹیل پلانٹ میں نوکری مل گئی اور سن 1963 میں انہوں نے بھیلائی سٹیل پلانٹ میں پہلی بار ہڑتال کروا دی اس یونین باجی سے اسٹیل پلانٹ کا پربندھن اتنا ناراج ہوا کہ دھیرش گوہا نیوگی کو نوکری صحیح نکال دیا گیا اس کے بعد کچھ سمیہ تک وہ گمنامی میں رہے لیکن کچھ سمیہ بعد ان کی پھر واپسی ہوئی مگر اس بار ان کا نام بدلہ ہوا تھا اب انہوں نے اپنا نام شنکر گوہا نیوگی رکھ لیا تھا شنکر گوہا نیوگی نے ایک اسٹھانی آدھی واسی محلہ سے شادی کر لی بھیلائی سٹیل پلانٹ کا جو لوہا آتا تھا وہ ڈلڈی رازہرہ کی کھدانوں سے آتا تھا ان کھدانوں میں دہاری مزدور کام کرتے تھے جو دینک مزدوری پر ٹھیکے پر رکھے جاتے تھے اور ان کا بہت ہی زیادہ شوشن ہوتا تھا شنکر گوہا نیوگی انہی مزدوروں کی آواز بن گئے اور انہوں نے ان مزدوروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا تب تک خفیہ ایجنسیوں کو یہ خبر لگ گئی کہ پہلے کا دھیرش گوہا نیوگی ہی آج کا شنکر گوہا نیوگی ہے اور ایک دن پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی جب جیل سے شنکر گوہا نیوگی چھوٹے تو انہوں نے پولیس کو چکمہ دینے کے لیے بکریوں کا ویاپار شروع کر دیا وہ بکریوں لے کر گاؤں گاؤں گھومتے بکریوں کی خرید بکری کرتے اور اسی بہانے گاؤں والوں سے سمپرک ابھیان بھی چلاتے گاؤں والوں کی بیچ جاگڑتی بھی پیدا کرتے تھے دھیرے دھیرے ان کا سنگٹھن مضبوط بنتا گیا بعد میں شنکر گوہا نیوگی نے سرمک سنگٹھن کے علاوہ 36 گھر مکتی مورچہ نام کا بھی ایک سنگٹھن بنایا جس کا جھنڈا لال اور ہرے رنگ کا تھا لال رنگ مزدوروں کا پرتیق تھا اور ہرا رنگ کسانوں کا تو شنکر گوہا نیوگی مزدور اور کسان دونوں کی لڑائیاں لڑنے لگے سن 1989 میں کسن بائی نام کی ایک آریواسی مزدور کی موت ہو گئی کیونکہ سمیہ پر اس کا علاز نہیں ہو سکا اس بات شنکر گوہا نیوگی بہت ہی آہت ہوئے اور انہوں نے مزدوروں کا اپنا اسپطال بنوانے کا سنگٹھن پھ لیا سن 1982 میں ایک ٹوٹے ہوئے پرانے گراز میں شہید اسپطال کی شروعات ہوئی اس سمیہ کا شہید اسپطال اب سا بستروں کا ایک اسپطال بن چکا ہے جس میں چکسہ کی آدھنک سودھائیں کو پلند ہیں بعد میں ڈاکٹر شیبال جانا ڈاکٹر ونائک سین جیسے سمرپٹ ڈاکٹر بھی اس شہید اسپطال سے جڑ گئے اور یہ مزدوروں کیلئے ایک مثال بن گیا مزدوروں کی اکتہ کا مثال بن گیا شنکر گوہا نیوگی ایک عام مزدور نیتہ نہیں تھے انہوں نے مزدوروں کی صرف مزدوری اور بونس کے مدے نہیں اٹھائے انہوں نے سارے مدوں پر دھیان دیا ان کا ایک مدہ نشہ بندی تھا مزدوروں کی ستھی شراب پینے سے خراب ہو رہی تھی گھرے لو ہنسا کے معاملے آ رہے تھے تو شنکر گوہا نیوگی نے مہلاؤں کو پریڈٹ کر کے نشہ بندی کا ایک بہت بڑا آندولن کھڑا کر دیا شنکر گوہا نیوگی نے مزدوروں کے بچوں کے لیے اسکول کھلوائے استقالے کھلوائے دھیرے دھیرے وہ ڈلی راز ہرہ کے دھیہاری مزدوروں کے نائک بنتے شلے گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پنجی وادیوں کی آنکھوں میں کاٹے کی طرح چوبنے بھی لگے تھے امرجنسی کے آس پاس شنکر گوہا نیوگی کے سنگھن نے ایک بہت بڑا پردرشن کیا اس پردرشن پر پولیس نے گولیا چلائی جس میں لگ بھگ ایک درجن مزدور مارے گئے شنکر گوہا نیوگی کو گرفتار کر لیا گیا لیکن امرجنسی کے بعد جب جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تو سمجھوتے پر دست خط ہوئے اور شنکر گوہا نیوگی جیل سے باہر آ گئے تب تک شنکر گوہا نیوگی کی راشتری اصطر پر تہچان بن چکی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ پونجی پتیوں نے یہ بھی ٹھان لیا تھا کہ شنکر گوہا نیوگی کو ہر حال میں موت کے گھاٹ اتار دیلا ہے 28 ستمبر سن 1991 کو شنکر گوہا نیوگی رات بھر سوویت کرانتی کاری لینن کی کتاب پڑھتے رہے شنکر گوہا نیوگی کو پستکوں سے بہت پریم تھا اور کتابوں سے وہ نئی نئی وچار دھارائیں سمجھتے تھے لینن کی پستک پڑھنے کے بعد شنکر گوہا نیوگی سونے چلے گئے تب ہی ایک ہتھیارہ وہاں پہنشا اور اس نے کھلی ہوئی کھڑکی کے راستے شنکر گوہا نیوگی کے سر میں کئی گولیاں داگ دی شنکر گوہا نیوگی موقع پر ہی شہید ہو گئے جب نیوگی کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرف فیلی تو دو لاکھ مزدور ہرطال پر چلے گئے اور انیک فیکٹریوں میں کارکھانوں میں کام کاز ٹھپ ہو گیا شنکر گوہا نیوگی کی شویاترہ میں ڈیرھ لاکھ لوگوں نے حصہ لیا جس میں عورتیں بچے بڑھے تمام لوگ شامل تھے شنکر گوہا نیوگی کہ دا سنسکار کے بعد ان کے راکھ کو ایک کلش میں رکھ کر چھتیس گڑھ مکتی مرچہ کی کاریالے میں رکھ دیا گیا اس سنکلپ کے ساتھ کہ زب تک ان کے ہتھیاروں کو سجا نہیں ملے گی تب تک ان کی راکھ کو ان کی استھیوں کو ننی میں پرواہیت نہیں کیا سائے گا تو ایسے تھے شنکر گوہا نیوگی اس مہان مزدور نیتا کو ہم سب کا کرانتی کاری سلام پھر کسی کرانتی کاری کی کہانی کے ساتھ میں اپستیت رہوں گا تب تک امیتاب گمارداز کو آگیا دیجئے نمسکر کس سے گرانتی کاریوں کی جنہوں نے انقلاب کے شولوں کو بجھنے نہیں دیا